اسلام علیکم ایمری ون اس وقت جو ہے کراچی میں تقریباً شام کے چھے بچ کے پتہالیس منٹ ہو رہے ہیں اور میں یہ ویڈیو جو ہے گراؤنڈ کے اوپر بیٹھ کے بنا رہا ہوں اور آپ لوگ کو کتکی ساؤنڈ آ رہی ہوگی تو آپ لوگ کو بس تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں کہ کراچی میں جو گرمی ہیں آپ لوگ کو جو دن کے اخوات میں بڑھتی بھی رکھ گئی ہے اس کی بجا گیا تو اس کی پہلی وجہ جو میک میں محسوسات پالوں نے شیئر کی تھی وہ تھا پاکستان کے اندر ایک ہائی پریشر موجود ہے جو گرمی کا باعث بن رہا ہے دوسری وجہ خلیج بنگال کا میں بننے آنا سامنڈری توفان آپ لوگ یہ سوچ رہا ہوں گے کہ توفان کا کیا تذکر آپ نے لیا ہے تو یاد رکھیں کہ اس سیزن میں اس موسم میں اس مند کے اندر اگر وہ توفان خلیج بنگال میں بنے یا بحیر عرب میں بنے تو اس کا اثر ہوتا ہے خاص طور پر پاکستان میں اور انڈیا میں کیونکہ یہ توفان جو ہوتے ہیں موشتر کنٹین کر رہے ہوتے ہیں ادگر سے اور کراچی میں یہ یہی گرمی کا بھی تھوڑا بہت باعث بن رہے ہیں تیسری وجہ جو ہے کراچی میں سی بریز کا کٹ آف ہونا ہے سی بریز اس وقت کراچی میں نہیں چل لی ہے جو عموماً کراچی کی شام کی ہوایاں ہیں اور اس وقت جو ہوا چل لی ہے وہ چل لی ہے نوٹ نوٹ ویس کی طرف سے اور یہ جو ہوا ہوتی ہے خاص طور پر یہ اگوانستان سے آ رہی ہیں خوشک اور گرم ہوا ہے اور یہ پورا اثر جو ہے پاکستان کے پر ڈالے میں خاص طور پر اگر میں بات کروں جنوبی پنجاب بلائی سن بستی سن سیری سن اور سائلی پٹی کے اوپر سن کی تو یہ گرمی جو ہے آپ لوگ کو جو ہے ٹیمپریچر دن کی وقت خاص طور پر ٹیمپریچر جو زیادہ ملنا ہے وہ گیارہ بجے سے لے کر آپ لوگ کو شام چار بے تک زیادہ ملنا ہے اور یہ ٹیمپریچر جو ہے جب تک گرمی سائیکلون کی فارمیشن ہو رہی ہے یہ آپ لوگ کو تھوڑا بہت گرمی اس کی طرح کی ملے گی باقی آپ لوگ کو بس یہ قائد کروں گا اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ دن کے خواد میں خاص طور پر صبح گیارہ بے سے لے کے چار بے تک خاص خیار رکھیں اور اگر باہر جا رہے ہیں تو پانی لے کے جائیں کیونکہ ڈی آئیڈریشن سے اپنے آپ کو بچائیں اور ری آئیڈریٹ بار بار اپنے آپ کو کرتے رہیے گا باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ویڈر سے ریلیٹڈ کراچی کی سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا سپیشلی گراؤنڈ ریلیٹی کی اپر ویڈیو اچھی لگے تو کینڈی لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم انگلی ملتا رہا ہے اس کے بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں کو سائیکلون کے پانٹو فیو سے جو لوگ انٹرسٹن ہیں تو کینڈی اس کو بھی تک کر لیے جائے گا کہ آخری جو منگال کے سائیکلون کی اپ ڈیٹ کیا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ